روزہ بالخصوص میرے لیے رکھا اور اس کی خصوصی جزا میں دوں گا تذکرہ تل اولیاء میں حضرت فرید الدین اتار صفحہ نمبر اسی پر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اور تذکرہ تل اولیاء وہ کتاب ہے جو چھ سو سات سو سال پرانی کتاب ہے جس میں تمام اولیاء اکرام کے واقعات مذکور ہیں یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس کا تعلق حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ سے ہے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یا حضرت آپ کی زندگی میں یہ تبدیلی کیسے واقع ہوئی تو انہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ میرے والد بلخ اور خراسہ کے بادشاہوں میں سے تھی اور میں شاہی محل میں شہزادوں کیسی زندگی بسر کر رہا ہوں ایش و اشرت اور نشات انگیز ایک دن اپنے نرم و گداز بستر پر مہوے استرات تھا کہ یوں معلوم پڑا جیسے چھت پر کوئی چل رہا ہے تو میں نے آواز دی کہ چھت پر کون ہے تو جواب آیا کہ آپ کا ایک شناسہ میں بہت حیران ہوں میں نے پوچھا رات کے اس پہر چھت پر کیا کر رہے ہو تو جواب آیا کہ جناب اپنے اونٹ کو تلاش کر رہا ہوں میں حیران ہو گیا اور میں نے کہا کہ بھلا چھت پر اونٹ کیسے آ سکتا ہے تو جواب ملا کہ آپ کو اس ایش و اشرت کی زندگی میں بھی بھلا خدا کیسے مل سکتا ہے حضرت ابراہیم بن ادم بتاتے ہیں اور یہ لکھا ہے کہ یہ سن کر مجھ پر حیبت تاری ہو گئی ساری رات سو نہ سکا اس واقعے کا قلب پر اتنا گہرہ اثر تھا کہ صبح جب شاہی محل میں گیا تو تمام اصحاب کو یہ واقعہ سنایا اور ان کو اس کے بارے میں بتایا اور لکھا ہے کہ ابھی وہ یہ واقعہ سنائی رہے تھے کہ ایک انتہائی باروب شخصیت اور بزرگ محل میں تشریف لائے ان کی حیبت تمام اہل دربار پر تاری ہو گئی اور انہیں آتے ہی ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا جیسے کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں جیسے کچھ تلاش کر رہے ہیں ابراہیم بن ادم رحمت اللہ نے پوچھا جناب آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں تو انہوں نے جواب دیا انہوں نے کہا اچھا تو جو یہ بتاؤ یہاں پر تم سے پہلے کس کا قیام تھا تو حضرت ابراہیم بن ادم نے بتایا کہ میرے والد کا جو بادشاہ تھے انہوں نے پوچھا اچھا اس سے پہلے انہوں نے اپنے دادا کا بتایا کہ وہ بادشاہ تھے انہوں نے کہا اس سے پہلے انہوں نے اپنے ان کے والد کا نام بتایا انہوں نے کہا اس سے پہلے تو انہوں نے اپنی پوچھتوں کے نام گنماتے چلے گئے انہوں نے کہا اچھا اور تمہارے بعد یہاں کون مقیم ہوگا تو حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا کہ ظاہری بات ہے میری اولاد میری بات اس شاہی محل میں مقیم ہوگی تو اس بزرگ نے جواب دیا کہ جہاں اتنے لوگ آئیں اور چلے جائیں اور انہیں سبات نہ ہو وہ کوئی قیام کی جگہ ہے وہ تو سرائی ہی ہے نا کہتے ہیں کہ یہ کہہ کے یہ بزرگ اچانک تیزی سے وہاں سے نکل پڑے حضرت ابراہیم بن ادم پر چونکہ ان دونوں واقعات کا ایک خاص اثر تاری تھا آپ تیزی سے محل سے ان کے پیچھے نکلے اور ایک راستے میں جا کر بزرگ کو جا لیا دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ حضرت خیزر علیہ السلام ہے اور حضرت خیزر علیہ السلام نے انہیں بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں تبدیلی چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رستے کی طرف لڑے یہ جاننے کے بعد حضرت ابراہیم بن ادم واپس اپنے محل کی طرف تشریف لائے اور لکھتے ہیں وہاں پر کہ چونکہ مجھے شکار کا خاص شوق تھا تو شکار کا ارادہ کیا شکار کے ارادے سے میں اپنی سواری پر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور نکل پڑا ابھی رستے میں پہنچا تھا کہ اچانک ایک خرگوش یا لومڑی بھاگی اور جیسے ہی میں نے اس کو رشانہ لینے کا ارادہ کیا تو جو شکار تھا وہ حرن تھا وہ لومڑی تھی یا خرگوش تھا اس سے آواز آنے لگی وہ بول اٹھا کہ اے ابراہیم تجھے شکار کے لیے پیدا نہیں کیا اور نہ تمہیں شکار کا حکم دیا گیا ہے اور لکھا ہے کہ یہی آواز ان کی سواری میں سے اور یہی آواز ان کی ذہن میں سے آنا شروع ہوگی تو آپ پر ایک اور حیبت تاری ہوگی اور آپ نے یہ سوچ لیا اور آپ کو یہ علم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے رستے کی طرف بلاتا اور ان کے اندر ایک ازلی جو تڑپ اور خوش تھی اس خوش کا اصل اور منزل جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے رستے میں زندگی وقف کر دی جائے سو اس شہزادے نے اپنا عیش و عشرت سارا کچھ جو ہے اس کو ایک طرف رکھا اور اللہ تعالیٰ کو دھوننے کے لیے نکل پڑے کہتے ہیں کہ نو سال تک نیشہ پور کے جنگلات میں آپ مہوے عبادت و ریاضت رہے اور نو سال کے بعد جب واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ درجہ اور مقام اتا کیا جسے ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ کو اولیاء میں ایک نمائی مقام جو ہے وہ حاصل ہے آپ نے جو کہ شہزادے تھے اپنی باقی کی زندگی اس حالت میں بسر کی کہ زندگی کو گزارنے کے لیے اور گزر وقت کے لیے بوریاں سیاہ کرتے تھے تو ایک دن ایک دریا کے کنارے بیٹھے وے بوری سی رہے تھے تو کچھ لوگ جو احوال سے واقف تھے وہ گزرے انہوں نے ہنس کر تنزن کہا انہوں نے کہا اس کو دیکھو اس نے شہزادے تھے اسلام آباد میں مغرب کی آزان کا وقت ہونے میں دو گھنٹے باقی ہیں جس سے وہ بوری سی رہے تھے گر گئی دریا میں اور ابھی وہ گری اور آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ان کی سوئی ان کو واپس ملے تو کہتے ہیں کہ ہزار ہاں مچھلیاں مو میں ہزار ہاں قسم کی سوئیاں لے کر نمودار نہیں اور آپ نے ان سے کہا کہ مجھے میری سوئی چاہیے نہ سونے کی نہ کوئی تو جس سوئی آپ کے ہاتھ میں تھی ایک مچھلی نے انہیں واپس لٹا دی یہ احوال دیکھ کر آپ مسکرائے اور آپ نے ان اصحاب کی طرف نظر کی اور کہا پہلے تو میری سلطنت اور حکومت ایک چھوٹی سی جگہ پہ تھی اب اللہ نے اپنی اس خادم کو اور اپنے اس غلام کو یہ شرف بخشا ہے کہ یہ سلطنت اور حکومت اب ہر جگہ پر قائم ہے سو یہ وہ مقام ہے اللہ کے اولیاء کا اور ان لوگوں کا جو رب کو ڈھوننے نکلتے ہیں کہ میرا رب یہ کہتا ہے کہ جو ایک قدم میری طرف بڑھائے میں دس قدم اس کی طرف بڑھاتا ہوں چاہیے چاہہے چاہے